ویڈیو پوری دیکھ لینا مزا آجے گا مجھ کو بھی میرا بھی چلو کوئی ہوگا یار بندے دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی تو ویڈیو پوری دیکھ لینا یہ دیکھیں جی دوستو دندے ہیں آف پاکستان سردی آف پاکستان ٹھیک ہے تھانڈ لگری ہے بھائی صاحب اور میں جا رہا ہوں دودھ لینے ٹھیک ہے آئے 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 گارفالوں نے سوپہ سوپہ دودھ لینے پہ دیا جاہاں دردودھ لیا گیا اور ادھر دھوندے دیکھیں میں نے کہا چلے ویڈیو بھی آج سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ادھر نہیں اتنی لگری ہے بھی کیونکہ اس طرح موسم نہیں آیا یہ بھی آگے جب آگے جا کے یہ جو کھمباب کو نظر آ رہا ہے ٹاور ٹھیک ہے یہ بھی نہیں نظر آئے گا اتنی سردی ہو جاتی ہے اور دھوندی تنی ہو جاتی ہے یہاں پہ تو آگے سے یعنی کچھ نہیں نظر آتا ہے ایسے جیسے بس نا سموگ سموگ گرنیڈ کسی نے کیا ہوا ہے ابھی یہ تکھیں جی ٹھیک ہے ہائے 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 آتھ سون ہو رہے ٹھانڈے تھار ہو رہے نا آتھ اے دیکھو لو جی دھوند تو لے لی آئیے دیکھیں ٹھیک ہے پر جتنی میرے ساتھ بڑی ہو گی یعنی اتنا ٹھنڈا مول ہو گیا پاؤں ٹھنڈے ہاتھ ٹھنڈے اور جو انسنا بھی گھنٹا لگے گار زائی کے اندر گرم ہوتے ہوئے یہ دیکھیں دوند وغیرہ ٹھیک ہے یہاں سے کلوز سے نظر نہیں آتی نہیں تو جو میرے ہاتھوں پہ پیج رہی ہے وہ مجھے پتا ہے ابھی ادھر سے دکھاتے ہیں اصل میں یہ ہے نا کھلا ایریا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جنسان ٹھانڈ زیادہ ہے چیک کر یہ آگے نہر بھی آئیے دیکھیں نا یہ دیکھ رہی ہیں ابھی یہ دیکھیں دھونڈے ٹھیک ہے یہ کلوز سے نظر نہیں آتی کیمری میں تو جنسانہ کلوز بھی بہت زیادہ دھونڈا ہے اور میرے ہاتھ جو ہے نا ایسے جیسے برف کے اندر رکھے ہوتی ہیں نا اس طرح کسین ہے اور یہ دیکھیں کتا کتے کا بچہ چیک کریں ابھی وہ آگے دیکھیں جی دھونڈی دھونڈ ٹھیک ہے کلوز سے نظر نہیں آتی کیونکہ ابھی اس طرح کی ٹھانڈ ہوئی بھی نہیں ہے ایس پر جو میرے ہاتھ میں بیٹھ رہی ہے وہ مجھے پتا ہے یہ دیکھیں جی نہر ہے اس میں کبھی ہم نہ آیا کرتے تھے اے بے خو جی رکھوں تم دن سے نظر آ رہی ہمیں فوکس کرنا کونٹ اے بے رہ لو یہ دھونڈ چیک کرے ہو ہائے 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 то ہاں جی یار تو اگلا دن آ چکا ٹھیک ہے اگلا دن نہیں آیا یار رات ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو آج جانسے میں آپ کو بتاتا ہوں چوزو کو بڑھا کرنے کا طریقہ بھی ٹھیک ہے اور کہہ لیں کہ میں چھوٹی سی اتنی سی روٹین ٹھیک ہے جو میں نے اپنے چوزو کے ساتھ جو چوزوں کے ساتھ میری روٹین ہے آج کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آج میں نے کیا 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 سب سے پہلے تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں گیا تھا دودھ لینے چوزوں کو آ کے میں نے تقریباً ڈالی فیڈ ٹھیک ہے تقریباً گیارہ بجے کہہ لیں میں نے چوزوں کو ڈالی فیڈ ٹھیک ہے فیڈ ڈالنے کے بعد میں نے ان کو پلایا بی بارہ انجیکشن تھا ٹھیک ہے وائٹامنز بی کا ٹھیک ہے تو وہ جونس ہے میں نے ان کو تقریباً کہہ لیں کہ دو سو ایمل پانی میں یا تین سو ایمل پانی میں میں نے دو یا تین ایمل جو انجیکشن تھا وہ میں نے ملا کہ ان کو دیا اور انہوں نے پیا ٹھیک ہے سارا حتم کر دیا جو کہ ایک اچھی بات ہے تو پھر جونس ہے ہاں میں نے ان کو ڈال لی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیا ہوتا ہے مولی کے چھل کے مولی کے پتے اور گنگلوں کے پتے جو ہوتے ہیں شلجم جو ہوتے ہیں ان کے پتے ٹھیک ہے وہ ہم نے اسی سے چورا چورا کر کے اب ہیں نے چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کاٹ کے ٹوکے سے وہاں ریزوان میں میں ٹوکا کر ویڈا جاتا ہے اس کو تو جو ان ساں ریزوان ہے چھوٹے چھوٹے شکا کر کر انھوں نے بہت زیادہ کر 됩니다 ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ کھائے ہیں یہ تو ابھی ہے کچھ نہیں یہ تو ابھی پانچ پرسنٹ رہ گئے ہیں سمجھے ٹھیک ہے پانچ پرسنٹ یہ جو پتے ہیں نا رہ گئے ہیں باقی تقریباً انہوں نے کھا دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو باقی ان کو نہ بھی دیکھیں ٹھانڈ لاغ گیا ہے کیونکہ موسم ٹھنڈا ہونے لاغ گیا ہے اور ابھی ہم ان کو باندھ کرتے ہیں تو یہ میرے حیال سے یہ والا جو ہے نا چوز ہے ٹھیک ہے اس کی جو کلگی ہے وہ ریڈ ریڈ ہونی شروع ہو گیا تو ابھی دیکھیں گے بس اللہ کرے بڑھا ہو جو چوزی نکلے چوتا نکلے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ابھی فیلہ تو اللہ کرے بس بڑھے ہو جائیں ہمارے چوزے تو ابھی ہم ان کو باندھ کرتے ہیں ٹھیک ہے لو یہ شاپر سے ڈرتے ہیں اتنے شاپر ہیں یہ شاپروں سے ڈرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا ابا ہے اور یہ جو انسانہ اس کا بچہ ہے ٹھیک ہے تو تو باپ بیٹے کے بیٹی ڈی فول ہے اور اس کے جو آگے تین بچے ہیں اس کی بیٹی ڈیاں فول ہے اور جو ویسے مرگی کے سارے بچے ہیں ٹھیک ہے رضائی چوزے کہہ لیں اس کے یا رضائی بچے کہہ لیں جو اس کے سگے بچے بھی ہیں ٹھیک ہے ان کی بھی ماشاءاللہ سے ٹی ڈیاں فول ہے میں نے ان کو بہت ساری آج ماشاءاللہ سے چیزیں کو ڈالی ہیں روٹی 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 بھی ڈالی ہے ابھی ابھی اس وقت تو ہم نے ان کو روٹی ڈالی تھی دو تین دن پرانی روٹی ٹھیک ہے تو وہ ڈالنے کے قابل تھی وہ میں نے پھر ان کو کھلا دی اور ماشاءاللہ سے ان کے پوٹیں وغیرہ دیکھے پھر ان کو مونگ پھلی کھلا ہی ہے مونگ پھلی کی نینو چھلکیں کھائیں بہت ساری چیزیں جو ان کو ڈال لی ہیں تو ابھی آپ کو پھولے پھولے لاغ رہے ہوں گے کیونکہ میں بھی اکٹھا ہو رہا ہوں مجھے بھی ٹھانڈ وغیرہ لاغ رہی ہے تو ابھی ان کو باندھونے کا وقت آ چکا ہے تو ان کو باندھ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساتھ دو چار چھے یہ آٹھ علیہ دا اور یہ ناوہ علیہ دا ہم نے باندھ کرنا ہے کیونکہ یہ جو دونوں ہیں نا یہ دونوں میاں بی بھی اس کو مارتے ہیں حالانکہ ان کا سگا بیٹا ہے تو زائد سپاتہ بڑا ہو گیا تو اس کو پھر رگڑا لگا دیتے ہیں یہ دونوں نا تو چوزوں کو ابھی مرگہ مارتا ہے لیکن جو ان سے نا اتنا نہیں مارتا چوزے سمجھدار ہو گئے ہیں تو اب پھر وہ مرگے کے پاس جاتے نہیں ہے تو مرگی کے پاس ہی پھر وہ رہتے ہیں تو سارے ماشاءاللہ سے ہودی چلے گی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ابھی ٹھانڈ ہو رہی ہے اور انہوں نے اندر جانا ہے تو چلیں جی سب سیٹو ہو گیا مزہ آ گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہماری ظلمی تو لو جی ہو گیا گھوڈ اوکے گھوڈ 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 اور ابھی ہم اس کو لگا دیتے ہیں آگے تاکہ ہمارے چوزوں کو آگے سے ٹھنڈ نہ جائے اور ہمارے ہمارے چوزے گرم رہے تو پتہ نہیں اس کو کیا کیڑا جب باندھ کرنے کی باری آتی ہے تو یہ نہیں ہوتا تو ابھی میرا دل ہے کہ اس کو ایسے ہی رہنے دے تاکہ یہ بندوں کی مرگیوں کی طرح بندوں کی مرگیوں کی طرح رام سکون سے اندر چلا جائے ماشا اللہ پھر مستی او دروازہ دیکھ کے بھی ٹھیک ہے اور پھر یہ دیکھیں یہاں سے ادھر چلا گیا چل رہا ہے بچوں ذرا ایتھے ابھی کتھے جا رہا ہے پوٹھے رہا بڑھنا ہے پوٹھے رہا بڑھنا ہے اتنا بڑا دروازہ بھیک ہے پھر پیچھے آگیا بھیکھو چوڑا اس کو پکڑتا ہوں میرے کچھو تو لو جی مرگا میں نے پکڑ لیا میں یہ دکھا نہیں سکتا کیونکہ یوٹیوب والوں نے مجھے پکڑ لینا ہے لو جی مرگے صاحب ہمارے گئے چلو جی اندر جاؤ بچوں ٹاہم ہو گیا اندر چلو شاباش ابھی یہ اتنا بے گہرت ہے یہ اوپر چلا جائے گا یہ دیکھا ہے یہ اتنا اچھا میں نے اس کیج بنایا ہے اور یہاں پہ نہیں جاتا یہاں پہ گس جاتا چلو اس کو ادھر کچھ آتے ہیں اب لو جی ماشاء اللہ سے یہ اندر چلا گیا ٹھیک ہے اور اب آرام سے دیکھا یہ اکر دکھانے لگ گیا اببے کی طرح یہ بھی نا اس کی گروت پھر بھی ٹھیک ہے اس کے اببے کے لحاظ سے اس کا با جو سا تھا چھے مہینے کا تھا اور دو مہینے کا بھی نہیں تھا لگتا سمجھ رہے ہو ٹھیک ہے تو چوزوں کو یار سب چیزیں ڈالیں جو وہ کھا سکتے ہیں یہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ اندھا دوند اگر آپ کریں گے نا آور کر دیں گے تو وہ پھر ان کے لینے اکساندہ ہوگی تھوڑی تھوڑی کر کے سالی چیزیں ڈالیں پھلا رہنے دیں دیکھیں گا ان کی گروت کی طرح ہوتی ہے تو میں بھی اب اس طرح نہیں کرتا ہوں لیکن پھر بھی میرے چوزوں کے گروت اس حساب کے نہیں ہے جس طرح چوزوں کی ہوتی ہے دوسرے لوگوں کی جس طرح میں پال دوں اس سال سے ٹھیک ہے تو اس طرح یار دیکھیں میں نے ان کو پالک ڈال لیا بھائی ہے پا پالکوس کی گیم جا seed یار ہے اس کا مولی ہوتی ہے اس کے پتے گھن گلو کے پتے خریکہ موہنگ پھلی کے چھلکے مٹر ڈال لیا ہی اے اس کے علاوہ اس کے علاوہ جنسا نا اس کے گھنگلو کا چھلکے ہوتے ہیں وہ بھی میں نے ان کو کھلائی ہے اس کے علاوہ اب ابھی ان کو روٹی بھی کھلائیوب کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ فیڈ میں میں نے چننے مکس کیے چاول مکس کیے اس کے علاوہ باجرہ مکس کیا ہوا تھا فیڈ میں بھی مقعی بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ جونسانہ میں نے ان کو بی بارہ کا انجیکشن ہے دو سو تین سو ایمیل پانی میں ملا کر وہ پھلایا ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے کھلائی ہیں چوزوں کو کیا تھا اچھی بلے وہ گم پھیرے تھے یہ ساری چیزیں اگر آپ نے کھلانی ہے تو کھلا رہنے دے دیکھی گا کس طرح ان کی گروت ہوتی ورنہ جس نے مرنا اس نے ویسے بھی مار جانا جتنی مرضی آپ احتیاط کریں اس نے ویسے بھی مار جانا تو میرے ہونٹر خوشک ہو رہے ہیں بول بول کے تو اگر ویڈیو پسند آئے یا لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں اتنی اچھی تو نہیں تھی ویڈیو پوری دیکھ لینا مزا آجے گا مجھ کو بھی میرا بھی چلو کوئی ہوگا یار بندے دیکھیں تو ویڈیو پوری دیکھ لینا اللہ حافظ